اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغِ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں جب ان کی حکومت سپریم کورٹ کے پانچ ججوں نے ختم کی تو میاں صاحب کو بات میں پتا چلا کہ جب فیصلہ پانچ کر دیتے ہیں پھر نظر ثانی بھی نہیں ہو بول پڑھا کرو بول پڑھا کرو زحمت کیا کریں تو میاں صاحب جب لاہور واپس آنا تھا اپنی حکومت کے بعد جی تو ایجنس ہی یہاں چاہتی تھی کہ پبلک شبلک اہمیں شہروں میں جذباتی نقص عمل کے خطشات ہیں تو بہتر ہے کہ بائیئر میاں صاحب لاہور چلے جائے لیکن میاں صاحب کی خواہش تھی کہ میں بائی روڈ جاؤں گا اور انہوں نے بائی روڈ سفر کیا تھا پنڈی سے وہ گجرخان اور روات مندرہ کھاریاں سرائی عالمگیر جیلم گجرات کوئی شہر رہ جاتے میں انہوں محافظ کر دی مہربانی جی تو وہ آچھا جی ہاں ہاں گجرہ والا چلے پہنچ دیں تو جب وہ بطلب ان شہروں کے وہ سفر میاں صاحبان کرتے آ رہے تھے میاں نماز شریف صاحب لیکن بخدا جب ان کا قافلہ گجرہ والا میں شاجی پہنچا اتنی عقیدت ہے گجرہ والا کے دوستوں کو باہر نہیں جانی چاہیے دی باہر علی اندر نہیں آ سکتے تو سیدھے مومننوں آپ ہی سوقہ کیتا ہوئے جیڑا جتھے بیٹھے انہوں وہ تھے یہ آواز کو جھو رکھا کرو محدود آواز قسمت والے ہیں جو سف پہ آکے بیٹھے مہربانی صلی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلے محمد متوجہ ہیں جو بات میں آپ سے کر رہا ہے تو ہمارا جو گجرہ والا ہے نا میں نے اکثر کہا ہے کہ اپنا وہاں صورتحال یہ ہے کہ جی بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ مالک آپ کو سہت والی زندگی نصیب فرمائے میں تھوڑی بات کر لوں سرکرہ تو ہمارے شہر کی صورتحال یہ ہے کہ جب سے میاں نواز شریف سعودیہ کوئی نو سال رہ کے آئے ہیں تو پھر وہاں کے مسلمانوں کو میاں صاحب سے عقیدتی وکری ہوگی کیونکہ ایک تو اللہ والوں کا ماحول ہے اب جب بچے بھی سن رہے ہیں جب یہ سارے شہروں سے میاں صاحب کا قافلہ گزرتا رہا خیریہ سے گزرتا رہا گجرہ والا سٹی پہنچنے کی دیر سی جذباتی مسلمان عقیدت مندن میاں صاحب کی گاڑی کو بوسے دینے شروع ہاں ہاں یہ حقائق ہے میں کوئی بیٹھے میں بات کر رہا ہوں کیمروں کے سامنے مائک پر بات کر رہا ہوں گجرہ والا کے مسلمانوں نے میاں نواز شریف کی گاڑی کو بوسے دیئے جس گاڑی میں میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس گاڑی کو چوم رہے تھے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے شکوہ صرف یہ ہے وہ مسلمان میاں صاحب کی گاڑی چوم رہے تھے جب محمد کے روزے کی جالی نہیں چھوکتا تھے نہیں نہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے میرا میسیج ہی آپ تک نہیں پہنچنا یا حیلی مسلمانوں اپنے عدالتِ عالیہ انہیں نااہل کر کے بھیج رہی ہے اور یہ ان کی گاڑی چوم رہے ہیں تب مجھے یقین آگیا ان کی قسمت ہے یہ نااہلوں کو ہی چومتے رہتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وقت کیونکہ زیادہ نہیں ہے یا حیلی یادہ ساہیوان گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ جب قربانی اسماعیل والا موسم تھا اور جب وہ جلحج کا مہینہ آیا تو سارے مسئلہ سارے فرقے سارے مذہب ہم اکٹھے تھے ایک دوسرے کہاں آنا بھی ہے جانا بھی ہے نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتا نہ کسی کا دین خطرے میں نہ اسلام خطرے میں نہ ایمان خطرے میں یا حیلی مسلمانوں کے محلے میں بیٹھ کے مسلمانوں کی آبادیوں میں بیٹھ کے اولادِ رسولوں کے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں ابراہیم کے بیٹے کی قربانی میں ہم سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور محمد کے بیٹے کے دنوں میں آپ اپنی بیٹھ کے بند کرکے شیعوں کا جلوس ہے شیعوں کی مجلس ہے ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں اکٹھے تھے محرم سفر میں شیعہ لہتا ہے اور تُو نے قیامت کے دیتے تھے ابراہیم کے مدھے لگنا ہے یا محمد کے مدھے لگنا ہے جی بسم اللہ